السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ایدھر ایلی شاہد گرہے ہیں ایدھر اس ڈیوائن کو اور دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب بننے نہیں بھولنا دوستو اچھا دوستو آج اس وقت میں بات کروں ہوں میں ابھی دو چار ویڈیو میری نظروں سے گزریں ہیں تو کچھ میں نے دیکھا کہ گائیڈنس تھوڑی سی ادھر ادھر ہو رہی ہے لوگوں کی وزن بڑھانے کے وقابلے میں کہ وزن بڑھانے کی جو بات ہے کہ جانور کا وزن گین کرنا ہے تو اس میں زیادہ لوگ بولنا کہ پروٹین جو ہے دیا جائے صرف اور صرف تو وزن جانور گین کرے گا تو دوستو میں نے بھولا آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں خاص طور سے کہ کون سی ایسی جو ہے اناج ہے جو دیں گے تو ویڈ گین ہوگا اور جو نہیں دیں گے تو آپ ویڈ گین نہیں ہوگا صحیح ہے دیکھیں دوستو تین چار چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے انسان ہو جانور ہو کوئی بھی ہو سارا فیرس ہوتا ہے اس میں پروٹین کاربو ہائیڈریز فائبر صحیح ہے اور منرال ویٹامیز ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری صحیح ہے تو یہ دوستو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ جانور کو نہیں دیں گے نا تو جانور جو ہے جانور کیا انسان بھی ہم خود بھی اگر ہم کچھ بھی ایک چیز جو ہے انٹیک نہیں کریں گے یا ہم کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی چیز ایکسٹرہ انٹیک کریں گے تو ہمیں اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا صحیح اب مثال کے طور پروٹین کیا ہو تھا پروٹین دوستو مسل کو ڈیولپ کرتا ہے مسل جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے فیٹ نہیں بڑھاتا پروٹین اور جو ہے کبھی بھی پروٹین جو ہے آپ کے جانور کو فربا نہیں کرے گا کس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں لیکن ایک تو آپ کا کونسپ یہ کہ نہیں یار میں نے جانور کو ایسا رکھنا ستا ہوا جانور ہوتا ہے بسکل روکھا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ستا ہوا ہوتا ہے اپنے لئے آپ نے جانور رکھنا ہے سمجھ آ رہی یہ بات لیکن اگر آپ نے سیل کرنا ہے یا یہ جانور تیار کرنا ہے تو اگر آپ بولتا ہے اس کو فیٹ نہیں ہوگا اس کے اندر تو وہ مچھا نہیں لگے گا آپ مطلب آپ میری بات سمجھ رہوں گا جو اگر وہ موٹا نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو بھی آپ بولو گیا میرا پوری سال کی محنت جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ دوسرے پوائنٹ آفیس سوچو کہ اگر خالی آپ جو ہے اس کو اتنا دانا دے رہے ہو تو اس کے مسل بڑھے اور وہ جو ہے فٹ رہے جانور بس تو وہ الگ چیز ہے اس کی لیکن میں جب چاروں کے میرا بکرا جو ہے وہ بڑا ہو موٹا ہو تو تازہ ہو جب میں کسی کو دکھاؤں تو بولے ہاں یار اس میں تیار کر رہا ہے پورے سال کی محنت نظر آرہی ہے تمہاری تو اس کے لئے مجھے اس کو دوستو کاربو ہائیڈریٹ دینے پڑیں گے اور کاربو کے لئے سب سے اچھی چیز میں آپ کو بتائیے دو چیزیں ہیں کہ آپ دونوں چیزیں کاربو کے لئے چلا سکتے ہیں وہ ہے چنا کالا خاص طور سے کالا چنا جو کہ میں بہتا ہوں صبح میں بھگو کے جانور کو دے لازمی آدھا پاؤ سے سٹارٹ کریں آدھا پاؤ مطلب مطلب 25 گرام اس کے بعد 250 گرامز لے لیں پھر اس کے بعد ایسا ایسا جو ہے وہ اب بڑھاتے جائیں اس کو دیکھیں کہ آپ کا بکرا کب تک حضب کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو گندم بھگو بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ کالا چنا اور کاندوم رہا ہے رہا ہے اور تقریباً چار پانچ گھنٹے جب اچھا پانی سوک لیتا ہے اس کے بعد میں دیتا ہوں صحیح ہے تو آپ نے بھی اس طرح دینا ہے کالا چنا اور کاندوم آپ نے جو ہے صبح میں دینا ہے کاربو کے لئے اچھا پائبر کے لئے تو ہم چھلکا ڈالینا ہے جانور کو صحیح ہے کہ پائبر اس میں پہنچ گا ہے اچھا مارگیٹ سے جو مینرر میکشور اٹھے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں مینرر counter جانور کو مل جائیں گے اگر آپ ایک ٹی سپون بھی نہیں ٹی سپون اپنے ایک جانور کو بندے میں روز ڈال کے دے دیں تو بھی آپ کو جانور کوئی پروبلم نہیں ہوگی ٹاکسن بائنڈر ہوتا ہے ٹاکسن بائنڈر بھی آپ جو ہے اپنے جانور کو دے سکتے ہیں وہ بھی اس میں کونٹیٹی لکھتی ہوتی کتنے جانے کیلئے وہ بنتا ہے تو اس سے ہوگا کوئی بیماری جانور کو جانور جانور کو بھی نہیں ہوگی جس میں جانور کی غضہ نہ کر جاتی ہے لکھوا مار جاتا ہے تو تو ایسی کوئی بیماری آپ کو جانور کو نہیں ہوگی تو اس سے ہی رکھتا ہے پیراسائٹ ہوتے ہیں اس سے بچانے میں کہاب آتا ہے ٹاکسن بائنڈر ٹاکسن بائنڈر آپ جانور کو ایک اچھی چیز دیتے ہیں جیسے کہ خل دیتے ہیں تو خل میں جو ہے ملا کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو جانور کو پوبلم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں دوستوں کے صرف پروٹین کھلا کے میں جانور کو تیار کر دوں گا تو ناممکن والی بات ہے دوستوں کوئی اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے تو غلط بتا رہا ہے آپ کو فیٹ دینے پڑیں گے آپ کو کیلشم کے لیے دودھ دینا پڑے گا جانور کو فیٹ کے لیے دودھ دینا پڑے گا جس کی ایسے وہ فیٹ گین کرے گا صحیح ہے یہ بائی پاس فیٹ کہلاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ساری اس طرح کی چیزیں جو فیٹ ڈیولپ کرے آپ کو جانور کو ہی بھی کرنا ہے تو آپ کو ایسی چیزیں دینی پڑے گی جو فیٹ ڈیولپ کرے لیکن بس ایک بات کا دھیان اگر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دینی ہے کہ جانور جو سکتے کاؤز میں آئے آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم غلطی یہ کرتے ہیں جب جانور ہماری کوشی شوق سے کھانے لگتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ دینے لگتے ہیں تو وہ اوور ایٹنگ جب بھی کرے گا جانور تو وہ اس کا جو ہے وہ آپ سے اس کو نہیں سبا سکتے کیونکہ وہ ایک دن اوور ایٹنگ کر لے گا لیکن اس کے بعد تین دین جو دانا نہیں کھائے گا تو وہ واپس اپنا بہت بوری حالت میں چلے آئے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ چیز پر چھوڑا سا دیکھنا ہے اپنے کے حازمہ جانور کا اچھا رکھنا ہے میتھی دانے اور گھول کا استعمال کنٹینیو رکھنا جانور کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یہ حازمے کی بخاہ نگلا خانسیر کی پروبلم نہیں ہوں تو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئے ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ ساری چیزیں بیلنس ڈائٹ رکھ کے چلنی ہے انشاءاللہ بہت جو کی ایک ویڈیو آنے والی ہے میری جس میں میں آپ لوگ کو ونڈا بتاؤں گا اور وہ ایسا ہوگا انشاءاللہ جانور پر ایفیلٹ بھی آپ کے بہت اچھا آئے گا ایک مہینے میں آپ کو نظر آئے گا وہ گھر میں بنائیں گے آپ کسی سے کچھ خریدنا نہیں پڑے گا کسی کو پیسے نہیں دینے پڑے گے اور اپنا ونڈا آپ خود بنائیں گے گھر میں جس طرح میں بول لو اس طرح دے اور ایک مہینے بعد مجھے ریزل بتائیے گا انشاءاللہ جلدی جلدی ساری چیزوں کا بیلنس جائے ترکیہ ہم ایک ونڈا بنائیں گے امید ہے دوست کو ویڈیو پسند آئے گی میں ہوں آپ سے ایدر کی چاہتے ہیں ایدر دیوائن گوٹ اللہ آپ سے اللہ آپ سے